زندہ بات بہت ہے اگر اسلام پر اٹھارہ سال کا اکبر دیا ہوتا تو اسلام کی قدر معلوم ہوتی اگر اسلام کے لیے سکینہ جیسی پیاس بیٹی کی ہوت پر دیکھی ہوتی تو تم کرسیاں چھوڑ کر کے نگیں جاتے آؤ اسلام کے لیے کون سی قیمت نہ چکائی میرے نبی نے میرے نبی کی شہزادی پیاری شہزادی پڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کریم کی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو بہت بار سن چکے ہیں آج سیدہ زینب کی کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں ذرا غور سے سننا پیارے انداز بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات میری تقریر طبعی یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا گئے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی گئے عزیز آنے باللہ تے سلامیان آج نبی کے جلسوں میں پیٹھنا مشکل ہو گیا گئے ہم جلسے چھوڑ کر کے بستر اوپے جایا کرتے گئے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا جیسی اعلان نبوت فرمایا میرے سرکار اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح کر چکے ہیں اور نکاح اس وقت ہوا گئے جب ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا گئے جیسی میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا گئے تو ساگی بیٹی بیٹی ہوا کرتی گئے بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتا گئے مگر پھر وہ بیٹی کسی عام بیٹ باپ کی بیٹی نہ تھی بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی تھی امام الانبیاء کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا گئے میرے نبی کے شہزادی نے جیسی سنا کہ میرے باپ نے اعلان نبوت فرمایا گئے اتنا سننا تھا بنا تاخیر کے کلمہ پڑھ لیتی گئے اسلام کا ابتدائی دور گئے ابھی پیغمبر اسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رکھے گئے جیسی میرے نبی نے اسلام کا اعلان فرمایا گئے نبی کی بیٹی نے کلمہ پڑھا گئے بس کلمہ پڑھنا تھا کہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑھتے گئے آپ کے شوغن نے ظلم کا پہاڑ توڑا سسرال والوں نے حد کر دی میرے نبی کی بیٹی پہ پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد باپ کی تہلیز پہ قدم نہیں رکھو گی اس شاکھیبوں ذرا بیٹیوں کے دل کے بارے میں سوچ لیا کرو اگر کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بیٹی کو پتا چل جائے میرا باپ بیمار ہے تو سب کو چھوڑ کر کے باپ کی طرف دولنا شروع کر دیتی ہے اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے بچے چھوڑ دیتی ہے اس لیے کہ اسے باپ سے پیارا کچھ نہیں ہوا کرتا ہے اور اگر شوہر باپ کے خلاف زبان کھول دے تو شوہر عورت کی زندگی ہوتا ہے شوہر عورت کی زندگی کا مقصد ہوا کرتا ہے مگر شوہر کی زبان بھی باپ کے خلاف بیٹیاں برداشت نہیں کیا کرتی ہیں یہ باپ کا رشتہ ہوا کرتا ہے بیٹی سے ذرا سوچ تو سکھی جب میرے نبی کی بیٹی پر سسرال والوں نے پابندی لگائی ہے کہ آج کے بعد اپنے باپ کے طرف جاؤ گی نگی ان کی دہلیس پہ نگی جاؤ گی اللہ وقت پر کوئی آسان فیصلہ نہ تھا یہ کوئی آسان کام نہ تھا بڑا سخت فیصلہ تھا میرے نبی کی بیٹی ٹوٹ جاتی ہے اس فیصلے سے پابندی لگا دی گئی لیکن بیٹی باپ کے لیے تڑکتی رہی کاش میرے باپ کا چہرہ نظر آ جائے کبھی مصطفیٰ ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو بیٹی کبھی پردے کی آر سے باپ کا دیدار کر رہی ہیں کبھی پردے کے پیچھے سے چھپ چھپ کے باپ کو دیکھ رہی ہیں ادھر چان کی بھی فکر ہے ادھر باپ کی بھی محبت ہے ساگی بیٹیوں سے پیار کیا کرو تم سجتوں میں گر کے بیٹی مانگا کرتے ہو یہ تمہارا حق ہے مانگو لیکن کبھی رو کے رفت سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے تو باپ کی جائدات کے وارث ہوا کرتے ہیں لیکن بیٹیاں باپ کے بیار کی وارث ہوا کرتی ہیں میرے نبی کے شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ اپنے باپ کے دروازے نہیں جاؤ گی آپ چھپ کر کے باپ کا دیدار کیا کرتی تھی وقت بڑھتا گیا ایک دن میرے نبی نے حجرت کی مصطفیٰ مدینہ تشریف لے آتے ہیں اللہ وقت پر چاروں طرف سے دشمن ہیں ساس بھی دشمن سسر بھی دشمن شوہر بھی دشمن دیور بھی دشمن سارے دشمن ہیں نبی کی پیٹی پہ ظلم کیا جا رہا گئے کوئی کہتا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے فرنا کھانا نہیں دیا جائے گا میرے نبی کی پیٹی کو کئی کئی وقت سے فاقے سے رکھا گیا اللہ وقت پر کس کو فاقے رکھا جا رہا گئے جس کے صدقے میں کائنات میں روزی اتاری جا رہی ہے اس کی پیٹی کو فاقے دیے جا رہی ہے میرے نبی کی پیٹی پر ظلم زیادتی کی انتہا کر دی گئی اتنا مارا گیا نبی کی شہزادی کو کہ آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں اللہ وقت پر جب آپ ظلم پرداشت کرتی رہی جب بابا کی بہت یاد میرے نبی کی پیٹی کو آتی ہے اللہ وقت پر بہت آنسو بہایا کرتی تھی ایک دن اپنے دیور کو بھلا کے کہا تھا میرے دیور تمہارے دل میں کچھ رحم ہے مہربانی کرو اگر ہو سکے تو سسرال والوں سے چھپ کے مجھے مصطفیٰ کے مدینے تک پہنچا دو اللہ وقت پر یہ نبی کی بیٹی کا ہی سرار ہے جیسی آپ نے کہا تھا اپنے دیور سے دیور چونکہ تھوڑا رہنگ دل تھا اس نے دیکھا ایک کافلہ مصطفیٰ کے مدینے جا رہا ہے اس نے چھپ کر کے نبی کی بیٹی کو کافلے کے ساتھ کر دیا ہے حضرت سیدہ زینب مکہ شریف سے نکلی ہیں کافلے کے ساتھ جا رہی ہیں آپ حکم فرماتے ہیں کافلے والوں تیز چلو کئی ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی آکے مجھے پکل لے آپ نے اتنی بات کہی تھی کہ آپ کے جانے کی خبر سسرال میں ہو جاتی ہے سسرال والوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے دولنا شروع کیا گئے ابھی راستے میں تھی کہ دشمنوں نے تاقب شروع کر دیا گھوڑوں کو آتے دیکھا نبی کی بیٹی کہتی کہ کافلے والوں ذرا جلدی کرو لگتا ہے یہ مجھے پکلنے آ رہے ہیں لیکن وہ کافلے والے اونٹوں پر سوار تھے کتنے بھاگ سکتے تھے گھوڑوں سے دوڑنے والوں نے پیچھے سے تاقب کیا ایک ظالم نے نبی کی بیٹی کے نیزہ مارا جو سرکار کی شہزادی کے شکم میں لگا گئے اللہ وکبر نیزے کا لگنا تھا میرے نبی کی بیٹی کے بیٹ سے خون پہنا شروع ہو جاتا گئے جب خون بہا کے زبردستی آپ کو واپس مکہ لیا گیا گئے میرے نبی کی بیٹی پر کاؤں سا ظلم نہ کیا گیا شاہد کبھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو میرے نبی نے کاؤں سی قربانی سلام کے لیے نگی دی گئے آپ کی بیٹی کو مکہ لیا گیا کئی دن تک بے توجہی کے ساتھ علاج کرایا گیا لیکن جب طبیبوں نے یہ کہہ دیا تھا اللہ وکبر کے اب یہ بچنے والی نگی ہے یہ مرض لا علاج ہو چکا گئے اب یہ موت کے قریب ہے تمک کے والے ڈر گئے تھے اگر یہ یہاں انتقال کر جائے گی تب ہماری خیریت نہیں ہوگی تب انہوں نے مصطفیٰ کی بیٹی کو مدینے بھیجا گئے عجیب منظر تھا جب نبی کی بیٹی مصطفیٰ کے مدینے پہنچی گئے وہ زخم پرارا اسلام کے لیے لے کر کے جب باپ کے چہرے کے سامنے نبی کی شہزادی آئی گئے اللہ کی قسم نبی کی آنکھیں برس گئی گئے بیٹی نے باپ کو دیکھا گئے آنکھ بھر کے رو کے کہا تھا بابا آج میں نے تیرے اسلام کے لیے یہ زخم کھایا گئے اسلام کے لیے بابا میرے موہ پہ تماشے لگائے گئے میں نے اسلام نگی چھوڑا گئے مجھ پہ ضرب کوپ کیا گیا میں نے اسلام نگی چھوڑا گئے مجھ پہ فاکے دیئے گئے میں نے اسلام نگی چھوڑا گئے میرے نبی سنتے جا رکھے گئے روتے جا رکھے گئے سرکار پیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے اتنا روئے اتنا روئے میرے سرکار کی پوری تاڑی تر ہو جاتی ہے اللہ وقبر ہی ہی حضرت سیدہ جائنب غیر جب آپ کسی مرض میں انتقال کا وقت قریب آیا گئے آپ کا انتقال کا وقت آیا میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹی کے پاس موجود ہیں انتقال ہوا صدرت سیدہ جائنب کا آپ کو غسل دیا گیا میرے نبی فرماتے ہیں اور تو میری پیٹی کو ابھی کفن مت دے دینا آقا کس لیے میرے نبی نے فرمایا کفن کے لیے چادر میلا کر کے دوں گا اللہ وقبر یہ میرے نبی ہیں ایک چادر میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے وقت دی تھی تاریخ اسے بھی نقی بھلا سکتی ہے اور ایک چادر میرے نبی نے اپنی پیٹی کو دنیا سے جاتے وقت دی گئے تاریخ اسے بھی نقی بھلا سکتی ہے اللہ وقبر میرے نبی نے جو تہبند میں چادر باندھی ہوئی ہے سرکار میں وہ چادر اتاری ہے اور جو سرکار کے مزمل والی چادر تھی آقا کریم میں وہ چادر تحمد کی جگہ استعمال کی ہے ان لانے کے بعد کہتے ہیں اور تو یہ چادر میری بیٹی کو دے دو اور تو نے کہا تا سرکار یہ تو آپ کے بدن کا کپڑا ہے میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے یہ میری وہ بیٹی ہے جو اسلام کے نام پر قربان ہو گئی ہے یہ وہ میری بیٹی ہے میری جس نے اسلام کے لیے لوگوں کے ظلم برداشت کیے ہیں اتنا کہنے کے بعد چادر دی گئی ہے اب میرے سرکار کا پیار اس بیٹی سے دیکھو سرکار خود قبر میں اترے ہیں اور اتارتے وقت آنسو بہا رکھے ہیں کچھ دیر قبر سے نکل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فداقہ بھی وہ امی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں سرکار کیا سوچ رکھے ہیں ابھی آقا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے جب بیٹی کو دیر کے بعد آقا کریم کے چہرے پہ خوشی کے آثار آئے ہیں سرکار نے بیٹی کو مٹی دی گئے واپس آئے تو صحابہ پوچھتے ہیں آقا کیا منظر تھا آپ قبر سے باہر نکلے تھے ماتے پہ پریشانی تھی لیکن جب مٹی دی گئے تو آپ کے چہرے پہ خوشحالی کیوں تھی میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میری بیٹی نے کون ستو کی سلام کے لیے پرداشت نہ کیا میری بیٹی کو فاقع دیئے بیٹی نے پرداشت کر لیا باپ کی جدائی بیٹی نے پرداشت کی ہے باپ کے دین کی خاطر دیئے ہوئے کلمے کی خاطر میری بیٹی نے ہر دک اٹھایا تھا میں اپنی اس بیٹی کے لیے اتنا پریشان تھا میں سوچ رہا تھا اے میرے پروردگار میری بیٹی دین پہ قربان ہوئی ہے جب قبر میں پہنچے گی تو مٹی دوائے گی یا اللہ میری بیٹی کا کیا بنے گا یا اللہ میری بیٹی کا کیا بنے گا یا اللہ خیر فرما دینا میری بیٹی دنیا میں بڑے دکھ اٹھا کے جا رکھی ہے قبر کی منزلوں کو آسان فرما دینا آقا فرماتے ہیں صحابہ جیسی میں نے اتنا سوچا تھا اتنے میں جبریل امین آئے ہیں اور آ کر کے کہتے محبوب دعا سنا ہو بیٹی کی طرف سے پریشان نہ ہو رب نے فیصلہ فرما دیا ہے اے بیٹ محبوب بیٹی تیری ہوگی رحمت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی فیصلہ میرا ہوگا محبوب کہنا تیرا کام ہے کہنا میرا کام ہے بیٹی تیری ہے جنت میری ہے فیصلہ تیرا ہے عکم میرا ہے مانا کہ زینب تیری ہے لیکن اداس نہ ہو یہ آئی قبر میں ہے لیکن اس کے حق میں جنت کے محلات لکھ دئیے گئے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ علی حضرت مفتی حماس صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت